مستاجی ایک مولی صاحب فرماتی ہے حضور پاک کے فات کے بعد تین دن جسد قبر مبارک سے باہر رکھا گیا آپ اس کو مانتے ہوں تو آپ آدھے میں ماتی بن گئے آپ کو کیا حاصل آپ چاہتے ہوگا وہ ایک بار پھر ٹھکائی گئے میرے دوستو رسالت محابل اسلام مفات کے بعد تین دن قبر سے باہر رہے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں حال ہوا حیون امیت ہاں یہی جواب ہے تو صحیح بخاری میں اس کا جواب موجود ہے صحیح بخاری جلدہ والکتاب الجنائز حضور نے فرمایا کہ میت کی کیا ترتیب ہے تو امام بخاری باب لائے ہیں کہ میت بولتا ہے حالانکہ جنازے پہ ہوتا ہے تو کیسے بولتا ہے بھائیو تو وہ کہتے ہیں انکانت صالحہ نیک ہوتا ہے تو قالت قدمونی قدمونی برو ہوتا ہے قالت وہ کہتا ہے ابھی جنازے پر ہے یہ میت جنازے پر بول رہا انسان و جنات کے علاوہ سارے سن رہے ہیں صحیح بخاری کی سیدی سے آپ اور ہمارا ایمان ہے تو بتاؤ یہ میت جنازے پہ کبر سے باہر ہے حال ہوا حیون ام میت اس کا جواب تو دے دے اس کا میں دے دے اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں میں تب ہی کہتا ہوں کہ بڑوں کو اگر اس طرح کی کوئی سوال پہ الجانا ہے تو اپنے سے بڑے کسی ماہر سے رابطہ کرے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو لیکن علم میں اگر آپ سے بڑا تو آپ اس سے پوچھ لیں وہ ماہر ہے اس مسئلے کو وہ آپ کو بتائے گا مجھے پتہ تلے کہ میرا کوئی شاگرد مسئلہ جانتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا میرا شاگرد میں اس کی جہاں چل کے جاؤں گا مجھے سمجھا دو وہ آپ سے اس علم میں بڑا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں طلب آ کے سامنے بیٹھ کے آپ کہیں گے دو جواب ایک شک پر ہاتھ رکھو تو پھر جب جواب آئے گا تو پھر ہنسلے سے سنو ہوگا تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں عذر سے کیا مراد ہے آپ کو ڈنڈا اٹھایا بھی یہاں پڑھ رہے ہیں ہاں عذر سے کیا مراد ہے ہمارے دارلم دیوبند کا فتوہ ہے کہ بددیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ عقیدے کا بددی ہو یا عمل کا بددی ہو وہ عماتی ہو وہ رضا خانی ہو وہ کچھ بھی ہو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کوئی پڑھتا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے ایک شخص نے ہمیں کہا کہ میں تو پڑھتا ہوں میری تو ہوتی ہے میں نے کہا تیری تو مثال اس بے وکوف جیسی ہے جس کو کسی نے کہا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس نے کہا جاؤے میں ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں دارلم دیوبند کا فتوہ ہے منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تم دارلم دیوبند سے عقل کو بڑے لے کر آئے تو وہ میری جیب دے رکھو